موسیقی 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 اسرائیل کے پانچوے جہاز پر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے آتم سمرپن کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کہا کہ وہ جہازوں کے بیچ اس یدھ کو ختم کر رہی ہیں سلامی نے آگے کہا انہوں نے تیل نریات روکنے کے لیے ہمارے چودہ جہازوں پر حملہ کیا تھا ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کون تھا کیونکہ یہ بہت گپت روپ سے کیا گیا تھا لیکن انتہ تہہ ہم نے پتا لگا لیا اسرائیل اس کے پیچھے ہے ہم نے ان کے بارہ جہازوں کو نشانہ بنایا اور جب ہم نے پانچوہ جہاز پکڑا تو انہوں نے آتم سمرپن کے لیے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے اور نوسینک ٹکراف ختم کرنے کی گھوشنا کی اس کے علاوہ سلامی نے آگے یہ بھی بتایا کہ بریٹین نے گبرل تار میں ہمارے جہاز کو ضبط کیا اور ہم نے اس کے بدلے میں ان کے سٹینہ ایمپیریو جہاز کو ضبط کر لیا جسے انہیں آتم سمرپن کرنا پڑا انہوں نے گریس میں ہمارے دو جہازوں کو پکڑا ہم نے ان کے دو جہازوں کو اور انتہ تہہ آتم سمرپن کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ سلامی نے کہا کہ ران کو یہ سب امریکہ کے پچھلے چھ سال سے لگے ہوئے کڑے پرتی بندوں کے بیچ کرنا پڑا امریکہ پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے راجنیتی گروپ سے ہمیں الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی ہمیں کئی دشاؤں سے ان خطروں کی خلاف پرتی رودھک بنانے کی ضرورت پڑی پہلے ہمیں اپنے شپنگ راستوں کو سرکشت کیا جب امریکہ نے ہمارے ایک جہاز کو ضبط کرنے کی کوشش کی ہماری فوج نے اسے روکا اور امریکہ کو اس کی شرمندگی جھیلنے پڑی اس کے بعد ایران پر لاغو پرتیبند کمزور کرنے پڑے اور ان سب حالاتوں کے بیچ ہم نے ان سا بھی دروازوں کو بند کر دیا جو دشمن نے ہمارے خلاف کھولے تھے